پاکستان کا اب اسلامباد کا بڑا مشہور سکول ہے اس نے مجھے بلائے آتا ہے یہ بھائیوں نے ایک بھائی لیکچر کے صبح چھے بجے اٹھتا ہے بل گیٹس بہرم پفے سات بجے سے پہلے اٹھا ہوتا ہے ایکٹیو ہوتے ہیں ہم دس دس بجے اٹھتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں پرپسفل لوگ اور میں نے اس بھائیوں نے کہا اس نے مجھے بھائیوں نے کہا عبد الرحمان عبد الرحمان محمد تیرا تو صبح چھے بجے اٹھنے کے لیے لیکچر تنہیں پرپیر کیا ہے بل گیٹس کے نام سے سوڑھے ٹیم بجے اور چار بجے کے بیچ میں ایک عرب بندہ اٹھتا ہے فضل پڑتا ہے تنہیں سمجھا رہی چھے بجے بل گیٹس کو اٹھا رہا ہے اور تنہیں موٹیویشن محسن بھی دی وہ پیسے بنانے کے لیے اٹھ رہے ہیں ہم جنت اور آخرت بنانے کے لیے اٹھ رہے ہیں تنہیں نہیں نظر آئے گا اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک بڑی خاص پرسنیلٹی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سال بعد ہم مل رہے ہیں اسلام علیکم صاحب بھائی کیسے ہیں علیکم السلام ورحمد اللہ شکر الحمدللہ اب ہم بار بار ملتے رہیں گے یہ سال کا وقفہ آتے رہے ہیں انشاءاللہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور آپ کی ماشاءاللہ ایک huge fan following ہے influence ہے آپ کا خاص طور پر نوجوانوں پر last week ابھی کچھ دن پہلے ایک لڑکا آیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ بس کسی طرح سے مجھے ساحل بھائی سے ملا دیں تو بس میری بڑی خواہش ہے تو آپ سے کیسے ملا جا سکتا ہے تھوڑا بتا دیں پہلے نا صرف email address میں ملا جا سکتا تھا میں کوئی ایک جگہ تو میں مقیم تو ہو نہیں قرار کا جہاں پہ بھی میں نے تین چار سٹیشنز بنا لی ہیں اب کراچی میں میں ہوفیلی بنا لوں گا جلدی لاہور میں اسلامباد میں دو دو جگہیں اب جہاں پہ ہم recording کر رہے ہیں میری classes بہرے ٹاؤن میں ہی ہو رہی ہیں تو I'll be here انشاءاللہ مگر physically کی بجائے زیادہ آسان یہ ہے کہ میں online ہی ملوں اس کے لیے اب ہم نے ویب سائٹ ہمارے لانچ ہو گئی ہے www.sourcecode.academy بلکہ اس کی ڈیٹیل ہم جو ہے نا ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دے بھی دیں گے تو sourcecode.academy پہ جائیں www.sourcecode.academy تو جو ضروری ہے تب کو پتا ہو کیونکہ مجھے اب فون نمبر بھی بدلنا پڑا ہے اپنا وہ کوئی ویب سائٹ آئی گئے جو ہر ایک کا نمبر نکال لے تھی اچھا اللہ اکبر تو اب میں کسی اور کے نام سے نمبر رکھوں گا تاکہ یہ نکل گیا ہے تو خیر تو ابھی یہ میری نیت نہیں ہے نا اس بھی اللہ کہ میں ملوں نہیں جیسے میری اتنا ضرورت ہے میری میرا تو کام ہے کہ میں مل زیادہ سے زیادہ میں تو جیتنے ٹیکے لگا سکتا ہوں میں تو لگاؤں گا ویکسیڈیشن جو ہے نا ضروری ہے اسپیشلی لڑکے جو شادی کرنے چاہ رہے ہیں اس ٹیج سے پہلے ملے ہیں اگر ان کو نہیں پتا کہ اگلے سو سال میں مسئلے کیا ہیں خدا کا واسطہ شادی نہ کریں کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ ہونا جو ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اس پہ ہم آتے ہیں ٹاپک یہ ہے آج کا تو www.sourceco.academy اس پہ اب ایک اکاونٹ بنا لیں فری اکاونٹ ٹیک ٹیک میری اس پہ ویسے تو ایکو سسٹم کہتے ہیں ہمارا پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں برینڈ نیم بھی ایکو سسٹم ہے در ہمارا بھی بھی سکھا رہے ہیں سٹم فیلز کے کورسز بھی کرا رہے ہیں میری اپنی سپیشل کلاسیز بھی چل رینڈز میں ایموشنل انٹیلیجنس کی یا کرٹیکل تینکن کی ورلڈ ویو کی اور ورلڈ ویو کے ہی زیادہ تر سوال ہیں کیونکہ کونگلٹ کیوں کے پاس آئیں میری آن لائن جتنے بھی سسشن ہوتے ہیں وہاں پہ ان آنونس ہوتے ہیں وہیں پہ ہم ان اکاونٹس والوں کو ہی انوائٹس بھیج دیتے ہیں تو وہ ڈریکٹ لیگ میں سے کنیکٹ رہتے ہیں پورا ایک اکاونٹ بن رہے ہیں ساتھ آٹھ ہزار بن رہے ہیں جنہوں نے اکاونٹ بنا لیا اس لئے سے زیادہ ہو گئے ہیں اب تو روز بن رہے ہیں تو ایم ناچ سینگی کہ میرا کورس لینے کے بعد ہی میرے سے بات کریں گے مگر اس کے طرح ہماری انوائٹ جاتی ہے وہاں سے اکاونٹس لیتے ہیں پھر آئی ایم ایس جتنا بھی میرا جو سب کو پتہ ہے دارت ہے آئی ایم ایس کیا چل رہا ہے جو کہ دنیا میں میں نے اب انشاءاللہ انشاءاللہ بننی سے پہلے آئی ایم ایس کو انشاءاللہ ہر بندے تک اویرنس ضرور پہچا دیں گے تمام مسلمانوں تک تو آئی ایم ایس کو بھی ہم اب سورس کو ڈاٹ اکیڈمی میں ہی انٹیگریٹ کر رہے ہیں کہ آپ ادھر سے ہی ٹاکہ ایک ہی میڈیم سے ساری کمیونکیشن ہو سکے ساہیلہدین ڈاٹ کام جو تھی وہ اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا مگر وہ بھی انٹیگریٹشن سورس کو ڈاٹ اکیڈمی کے تھوئی ہوا کرے گی سو آئی ایم ایس کے بھی تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ایک اکاؤنٹ ضرور بنا لیں اپنا سورس کو ڈاٹ اکیڈمی پہ آپ کی ایم ایڈرس آپ کا ورسیپ نمبر اس پہ آ جائے گا اس پہ بھی ہم سیشن انوائیٹ بھی پیجھتے رہیں گے چلی یہ چیز کلیر ہو گئی میرا پہلا سوال آپ سے سائل بھائی یہ ہے کہ میں جو ہے کلینک پہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے جوان میرے پاس آ رہے ہیں انگزائیٹی ڈپریشن کے ساتھ کچھ انیمپلائیمنٹ ہے سٹریس ہے فیملی ایشوز ہیں کوئی ایک فیر بھی ہے کہ پتہ نہیں فیوچر میں کیا ہوگا بڑی ساری وجوہات ہیں تو یہ اتنا کومن کیوں ہو رہا ہے چلے یہ باتیں تو اسی طرح ہیں اور یہ کب سے چلی آ رہی ہیں یہ پرابلمز تو چل رہی تھی لیکن اب یہ بیماریاں بہت تیزی سے سامنے آ رہی ہیں تو اس کا حل کیا ہے کیا کیا اس کے سلوشنز ہیں آپ کے خیال میں اس کا اگر وجہ ہم صحیح طریقے سے جان لیں تو اپنے حل پتہ چل جائے گا تو سب سے پہلے تو ہم اس وقت یہ دو جنریشنز ہیں جو ایٹیز میں اور ٹو تھاؤزن میں اپنے 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 ارلی ٹیمز کو جو پہنچیں گے جو پہنچی ہیں وہ ایٹیز کے دیلی بھی کیسے کرنا ہے جس طریقے سے سیونٹیز اور سکسٹیز کا یوت جو اس وقت تھا ایٹیز کے یوت کا پیرنٹ تھا آئی ونٹسکول ان نائیٹیز سو سیونٹیز اور ایٹیز کے جو پیرنٹنگ موڈل تھے نا وہ ہمارے پر اپلائے ہوئے تھے جو کہ بنتے نہیں تھے لگتے ہی نہیں تھے ہمارے پر بکار پیرنٹس ہمارے ماں باپ جتنے بھی ہیں ان کی اچھی نیت تھی جارہا ہے ان نے تو اللہ رسول کے نام پہ جو ویلیو سسٹم بنانا تھا جو کلچر سیٹ کرنا تھا ہمارے اندر جو ویلیو سیٹ کرنی تھی جو تربیہ تحضیب اور علم و تدریس اور درس کی جو جو بھی درسگاہ میں ملی اس کے اندر وہ element اس لیے missing تھا کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ technology نے کر کے دینے ہمارے سے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کیا چیز آنے والے اس کو psychology میں بھی آپ sociology میں بھی even Anthro میں بھی آپ 99 cut over بولتے ہیں 1999 کے بعد دنیا کچھ اور ہے اس سے پہلے کچھ اور ہے تو I am one of those people جنہوں نے موبائل سے پہلے والے memory ہے میرے پاس جب موبائل نہیں آئے تھا میرے پاس memory ہے بہت جو کہ I was in my 10s and 15s so I knew کہ life کیا تھی اس سے پہلے اور اس وقت بھی کیا موبائل نے آنا تھا آپ ڈیٹا تو نہیں تھا اس وقت تو انسٹا اور آپ پہ انسٹاگرام ہوگی نا پاکستان میں انسٹاگ کمپنی تھی نا پاکٹل موبائل لینک ہوتی تھی اب جائز ہوگی ہے تو تلنور نہیں تھی وہ یاد ہے تو I actually I worked in telnor in the launch of telnor I am in the team of telnor launch team so میں جب کہنا ڈا سیاہ تھا تلنور کی job کی وجہ سیاہ کیونکہ میں ٹیلیکوم میں تھا ادھر تو انہوں نے ہر جگہ سے telnor نے employees اکٹھے کیے تھے کہ جو اس کو launch کر سکیں صحیح so it's that early so میں نے وہ pre and post technology کی chemistry جو ہے نا وہ enjoy کی بھی experience کی ہمارے ماں باپ نے جس age میں technology کو embrace کیا کیا ہی نہیں ہونا تو مگر جس جو experience کیا اس وقت تک either they were not trained to use it or even if they were trained they did not they were too set in their lives پہلے سے ہی وہ اتنے روٹین میں تھے اپنے اتنے نظام ایسا چل رہا تھا کہ ان کو اس کے بغیر ان کی ضروریات پوری ہو رہی تھی luxury level کی بھی ایک ہوتی ہے necessity ایک ہوتی ہے luxury یہ overlap ہوتی ہے اگر ہم پیدا ہی luxury میں ہوں گے تو luxury ہماری necessity بن جائے اس کے بغیر ہم گزارہ نہیں کر سکتے انہوں نے وہ necessity by life پوری سیٹل کی نہیں تھی اور میری بھی I think والی age ہے ابھی تک میں اپنا data جو ہے نا plot کری جا رہا ہوں کہ کیا میں اس age میں تھا کہ جس age میں میری chemistry lock ہو گئی نہیں تھی کہ میں اب بغیر mobile کے بھی اپنی chemistry maintain کر سکتا ہوں because this is superficial جو بھی میرے ذہن میں دماغ میں اس وقت hardware changes ہوئی ہیں cell phone microwave fast car smart screen whatsapp youtube netflix everything کیا انہوں نے میرے اوپر chemical change lock کی ہے یا نہیں کی یہ is a trillion dollar question to answer اب وہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ میں جن جریدوں کو پڑھ رہا ہوں نا جن journal کے ساتھ جن journal ملدہ رسالوں کے ساتھ accredited psychology کے endocrinology کے neuropology کے journals جو مجھے at least ایک ڈیر دو گھنٹے روز کے دینے پڑھتے ہیں مجبوری ہوتی ہے صبح اٹھ کے سب سے پہلے میں کیا چک کرتا ہوں اب آخری خبر کیا چھپی ہے دماغ کے جتنے بھی researches ہوں کی تو ابھی تک یہ سوال جو ہے نا یہ ابھی تک جواب ملا نہیں کیونکہ تجربہ ہوگا تو بجھلے گا experiment کا control group ہوتا ہے control group کا اندر ایک دولانیاں لگتا ہے تو کیا chemistry lock ہوگی ہے ان لوگوں کی جو 80s اور 90s کے لوگ ہیں دیکھیں تو ابھی تک جواب نہیں ہے میں خود چونکہ اس نظر سے ہی دیکھتا ہوں اس لینز کو پہن کے ہی ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہوں so i think کہ lock نہیں ہوئی تھی i know i am going through ADHD i know i am i know i go through OCD i know میرے اندر جو pet peeves ان کی categories کہ ان کو سی بن رہی ہیں نہیں کہاں کہاں پہ میں irritate frustrate ہو رہا ہوں consciously note کر رہا ہوں کن کن چیزوں کے اوپر میں بے صبرہ ہو رہا ہوں کن کن چیزوں کے اوپر میں luxury کو definitive necessity بنا چکا ہوں گے نہیں تو for example lock ہونے کا مطلب یہ ہمیں بتا دوں کہ اگر میں یہ mobile اپنا گاڑی میں بھول جاؤں اور مری چلا جاؤں تو میں واقعی مری سے واپس آ جاؤں گا i will come back for it میں کیا مگر اگر میں سکردو چلا جاؤں تو کہاں واپس آنگا تو نہیں میں نہیں ہوں اس کا مطلب ہے میری ابھی lock نہیں ہو ایک threshold ہمیں میں بہت ہی crew level بتا رہا ہوں ایسے تو نہیں ہوگا سکردو یا مری تو مگر سمجھانے گا بھی ہاں افرٹ کتنی ایک ہے جہاں میں لوگوں گا یا ٹھیک ہے باڑ میں حیات خواست i will enjoy whenever i'm enjoying even though مری i will go میرا hometown i will go there to do a lot of things and enjoyment will be a part of it but i will definitely come back for this میں مری موائل use کرنے تو نہیں جا رہا ہوں ironically میرے علاقے میں تو signal بھی تھو تھوڑے سے ہی آتے ہیں مگر اس کے لئے آؤں گا ہنڈر پرسن کیونکہ آدھے گھنٹے کی ڈرائی ہے خیرہ کرلوں گا but do you like make it every single time yes the answer is absolutely yes اپنے آپ سے میں فرید تو نہیں کروں گا میں واپس آؤں گا موٹر وے سے خود گاڑی چلا کے رات کے تین بجے بھی ہوں گے i will come back even though re-direct لگ سکتا ہے اس پر مگر وہ سیل فون پر لگ گا وٹس اپ پر تو re-direct نہیں لگ گا تو کیا میں کہاں پہ جا کے میں واپس نہیں آؤں گا وہ میرا threshold ہے ٹھیک ہے اور سمجھ لیں کہ میں واپس نہیں بھی آتا وہاں جا کے میری psychology کیا ہوتا ہے ہر کوئی انسان اپنے آپ سے پوچھے کہ اس کی psychology کیا ہوتا ہے تو وہ دہائی رہا frustrated ہوگا بات کرتے وقت ہر second ہو سوچ رہا مجھے پتہ رہا ہے اس کا message آ رہا ہے کسی call آ رہی ہے اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو اپنے دوستوں کو اپنے بزنس کو کوئی enjoy نہیں کرے گا experience نہیں کرے گا وہ ادھر ہی پھسا رہے گا ساروں حالہ case کے بہت سارے indicators ہوتا ہیں actually کچھ ایسے ہیں کہ میں آگا اس کو اوپر program کریں people will fall in love with this subject ہر کوئی نفسیات میں گزے گا neurobiology میں گزے گا اتنی amazing study ہوتی ہیں کہ how to check where you are locked how to identify self awareness کی topic میں آئے گا اب وہ جو ایک threshold ہے وہ barrier کونس ہے جہاں سے میں cross کرنا ہے یا کر چکا ہوں یا ہے کیا تو میں کروں یا نہ کروں وہ depend کرتا ہے آپ کو پتہ بھی ہے barriers کے نقصان cross connection کو سنات کیا ہے اس fear سے بندہ بھی پڑتا ہے اس لیے میں ماں باپ سے کہتا ہوتا ہوں کہ یہ بہت بڑا decision ہے بہت بڑا decision ہے کہ بچوں کو کس level پر کیا exposure دیں اب میں خالی psychology کی باپ بتا رہا ہوں ابھی میں sociology بھی نہیں آیا ہوں لیس جیسے میں sociology کا ایک پنہ اٹھاتا ہوں آپ کو پڑھا کرتا ہوں کہ sociology میں کیا ہوگا stress اور anxiety جس level پر external factors ہمارے اوپر لگا رہی ہوتی ہے نا اس میں یہ جو بات ہے unemployment کی socio-economic جو factoration ہے اس کی الگ الگ flavors ہوتے ہیں بگر سر میں لیں پیسہ اور پیسے کا مطلب نہیں ہے گاڑی لینے پیسے کا مطلب دودھ چیلی چاہو لوگوں کی مطلب بچے بلک رہے ہیں it's like a it is no compromise on this آپ literally ادھار لیں گے ہی لیں گے آپ اپنی غیرت compromise کریں گے اور وہ جب غیرت اٹھا کے بندہ table پر رکھ رہا ہوتا نا اس سے بڑا event انسان کی زندگی میں تو بھی ملہا ہوتا جب آپ نے پیسے مانگنے ہوتے ہیں کہانی ختم ہو چکی ہے کہ آپ دنیا میں ہر کام کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے اپنی غیرت کو اٹھا کے table پر نہیں رکھیں مگر رکھنی پڑتی ہے لوگوں کو اب اگر یہ والی stress آپ کے پاس آ رہی ہے اس level پہ قوم کے حالات ہیں اس کے بعد آپ بھاگی کے سارے sociological factors اور psychological factors بھی ڈال دیں جب luxury کو necessity میں ڈال دیا تھا میں نے تو میں luxury کی پیچھے بھی اپنی غیرت compromise کروں گا لاحقا ملکہ صحیح مطلب سو سال پہلے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ تُو نے کس کام کے لئے کیا کیس compromise کر دی مگر وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے compromisation کا compromising کا the compromise کا compromise کا جو خانہ ہے نا وہ اب ایک انچ سے ایک میل تک چل گئے ہم literally انسانی سطح کو اتنا نیچے دفن کر رہے ہیں اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جوتوں کے پیچھے کپڑوں کے پیچھے فون کے پیچھے سمارٹ سکرین کے پیچھے گھر کہاں پہ لینا ہے کیونکہ اس کی دوری رستہ کتنا ہی میرے کاموں سے اس کے پیچھے رشتے ٹوٹ رہے ہیں ماں باپ کے تب بتمیزیاں ہو رہی ہیں زد کا جو لفظ ہے نا زد کا لفظ ہے اصل میں عربی کا لفظ ہے یہ زد کی جو کا مصدر ہے کیا خوبصورت زدہ ہی مصدر ہے یہ اتنا کوئی خوبصورت لفظ ہے اگر اس نفسیات کے انگل سے دیکھیں تو ہم جب کہنا ہے بچہ زدی ہو گیا وہ actually وہ reaction to ڈیس ڈو باکسز دے رہا ہوں اب وہ باکسز ہم نے لگجری کی تو definition اب میاں والی کے بچے کی بھی لگجری کی definition ماناکو کے پرنس والی ہے کیونکہ اب ٹیکنالوجی نے میں آگا بتا رہا ہوں کارون دنیا کا سب سے امیر آدمی وہ سوچ بھی نہیں سکتا جو اس وقت لئیہ اور بککر کے ریڈی والے کے بچے کے پاس لگجری ہو کارون سوچ بھی نہیں سکتا اب کارون تو ہزاروں سال والے تھا آپ جان ہینکک کو لے لیں جس کی سات سو بیلدنگز ایم بی کام ہے ٹیک ہے نائنٹین ایٹی سکس میں مرا تھا وہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ جو بکر کے بچے کی خوشعاب کے بچے کی بیسک نیسیسٹی ہے وہ imagine نہیں کر سکتا کہ تمہارا فریج کون سا ہے تمہارا سکرین سمارٹ سکرین کون سی ہے تمہارے پاس سیل فون کون سی ہیں تمہارے پاس گاڑیاں کون سی ہیں مطلب سیونٹیز کا بندہ بھی پرمیٹیو ایلین ہو گیا بارے سو یہاں بھئی جب کیونکہ آپ فطرت کو تو نہیں آپ جھٹلا سکتے اللہ کی مشین تو بولے گی آواز تو نکالے گی تو اللہ کی مشین جو ہے نا یہ جو جسم ہے یہ آواز لگاتی ہے عزت نفس کی یہ آواز لگاتی ہے غیرت کی یہ آواز لگاتی ہے ادم برداشت کی کن چیزوں کے اوپر وہ اب مکس چھر میں ڈال دی ہم نے وہ فیکٹرز مکس ہوتے ہیں یہ پلاسٹک کے فیکٹرز کے ساتھ اور سیکالجی تو دونوں کو اس سیکالجی کو کیا بتا کے عزت نفس کی در کامپرمائز ہوگی وہ تو دیفتی ہے کہ لگجری اور نیسیسٹی کوئی پر کامپرمائز کرے گا تو رییکشن دے گا لوگ کن کن جگو پہلے لوگ کس چیز پر ہرتال کرتے تھے اور آپ کی چیز پر ہرتال کرتے تھے پہلے لوگ صرف اور صرف بڑے معاملات پر ہرتال کرتے تھے اب سب سے چھوٹے معاملات بھی ماں کے سامنے بھی ہرتال کرے گا بچہ باپ کے سامنے بھی اور باپ سمجھیں نہیں سکے گا کہ یا میرا آٹھ سال کا بچہ میرے صرف میرے اوپر والے القاب لگا رہا ہے میرے بارے میں وہ والے پرسپشن بنا کے بیٹھ لیا اور ریالٹی سمجھ رہا ہے کہ جیسے میں اپنے باپ کے فریضے سے زیروں ہوں حالانکہ میں کم کیا کم دیا ہے میں نے ایک سیل فون کم دیا یا سیل فون کا موڈل کم دیا ہے یا پھر میں نے اس دن جوتے نہیں لے کے دی کپنے نہیں لے کے دی جس دن لے کے This is the definitive matrix of the child باپ کو وہ literally گھر سے بھاگنے کی باتیں یا ہر چیز تو anxiety and depression تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے اصل مسئلہ یہاں پہ اس کی output ہمیں anxiety اور depression میں کہاں سے آ دی so میں آپ سے ہی کہا ہونا کہ کئی دفعہ میں کہتا ہوں کہ سپین کی ملکہ کا اتنا نخرہ نہیں تھا 1800 میں جتنا ملکہ سے پنڈی یہ چھوٹی سی بارہ سال کی بیکن ہاؤس کی بچی کہے چھوٹی سی لڑکی بیکن ہاؤس میں پڑتی ہے یہ نہیں پت یہ بھی پتا ہے اس کے کپڑے کتنے کہیں یہ تو بہت چھوٹی بات ہے وہ کلاس میں تمام لڑکیوں کے کپڑوں کو پہچانتی ہے اور اوپر جو کامکس میں نہیں ہوتا اوپر لکھاو آ رہا تھا کہ اٹھارہ سو روپے کا اٹھارہ ہزار روپے کا ایک لاکھ سیزار روپے کا سب کے کپڑے پتا ہیں اس کو نو یو ڈو دا میٹس کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کہ اب اس لئے میں امیوں کو اور سپیشلی فادرز کو یہ بتاتا ہوں کہ یو ڈیڈ دیس کیونکہ تکلیف اس کو آئی گی آپ کو آئی گی گھر سے بچہ بھاگے گا آپ کا نشان دیکھنا آپ آپ کلائیوں پر نشان دیکھیں گے سیلف عام بلکل صحیح سیلف عام کے آپ خود نشان دیکھیں گے اپنی بیٹیوں کے اپنے بیٹوں کے بیٹا نہیں خودکشی کرے گا میں بتا دوں بیٹا آپ کو مارنے کی خودکشی کرے گا بیٹی خودکشی کرے گی یہ لوگ سمجھ نہیں رکھیں بچہ جانا اس سے بڑا مسئلہ کہ آپ کے ذہن میں کوئی آرہا تو بتا دیں آپ کا بچہ ہی آپ کے مرنے کی دعائیں کر رہا ہوں بیٹھ لیٹلی جائے نماز میں پر جائیں گے مذہبی بچے مذہبی گرانوں کے اپنے باپ کے مرنے کی دعائیں کر رہے ہیں کیوں میٹرکس توڑ دیا ہم اور لائپ آگیا ہے لیکشری اور تنسیسٹی جب میڈیے بات چلے گی سائل صاحب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کلیشے ہے کلیشے بولیں گے ماں باپ سارے اس وقت پاکستان جو بھی یہ سنے گا یہ تو کلیشے ہے موبائل کے بغیر تو آپ زمین نہیں چلتی مجھے بتائیں سینس ابھی بھی نہیں مری اور میں مرنے بھی نہیں دوں گا انشاءاللہ ایک نہ ایک اور سائل عدیم آئے گا ایک دوبارہ سے یاد دہانی کرائے گا کہ بارہ سال کے بچے کی ایسی کیا ضرورت ہے سیل فون what kind of skill مجھے سائنس آتی ہے مجھے تو نہ سکھائیں میں کوئی مسجد کا مولمی نہیں ہوں جو بھی بات کریں گے انگریز میں بول دی ہے سائنس میں بول دی تو اب میں کہوں گا اوہے تو آپ پر مجھے تو انفریارٹی کامپلیکس ہے I know the science 13-14 year old child does not need a cell phone it's not a need بشرتے کہ آپ نے long span کے لیے دے دیا ہے اب وہ واقعی میں need اب اس کی psychology نہیں اس کی physiology change ہو چکی گئے کیونکہ اب chemistry lock ہو گئی ہے تو اب وہ چیز نکالیں گے تو ایسے لگے گا جیسے کپڑے اتار لیں گی اسے لیٹرلی ایسے ہی reaction دے گی لڑکیاں بچیاں بچے جیسے آپ نے کپڑے اتار دیں پبلک میں اس کی کیونکہ اپنے cell phone لے لی آپ نے خود آپ کو science میں نہیں سے لگا شادی سے پہلے لڑکے مجھ سے ملے لڑکیاں شادی سے پہلے ملے بھئی آپ نے فیصلہ کر لی ہے آپ بتاتا ہوں اگلے سو سال میں اپنے اگلی دو نسلیں تمہارے چھوٹے چھوٹے کو micro decisions بولتے ہیں micro decisions کے اوپر major circumstances بھوکتنے کے لئے تیار ہو جو اور چونکہ وہ لڑکا اور لڑکی نشے میں ہوتے ہیں شادی کے تو وہ سوچتے نہیں ہیں کہ آگے کیا کرنا ایک اور بات بھی تو کرتے ہیں نا کہ شادی کر دو اگر anxiety depression ہے لڑکا لڑکی کی شادی کر دو شادی کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے کہ وہ بریز ان کے ماں باپ ہیں جو ایسے فیصلے کرتے ہیں سپیشلی لڑکا نشے میں چلا گیا ہے depression تھی اس کو کام نہیں ملا اس کو ویا کر دو ذمہ داری پڑے کی ٹھیک ہوگا آپ کی بیٹی کو میں دوں نہ کسی ایسے لڑکے کے ساتھ آپ کی بیٹی ہے وہ ذمہ داری اتنی بے شرمی ہم نے میں چاہیے کہ انسانی جان کو ہم نے اس طریقے وہ اگر سے بچے بھی پیدا ہو جائیں گے ان کے اور اصلی بیماریوں آپ نے دیکھنی ہے اللہ کی قسم آپ کو میں جگہ بتاؤں گا آپ جا کے دیکھیں بیماریاں نظر کہاں پہ آنگی آپ کو اسپطالوں میں ہی نظر آئیں گے آپ کو کچیریوں میں نظر آئیں گے اس لیے بیماری ہیں جب لڑکا اور لڑکی کسٹڈی کے کیس میں سامنے نبر ازماؤں گے آپ کو اصلیت نظر آئے گی جو میں کہہ کہہ رہا ہوں جب آپ کے اپنے سامنے ایک اننون سائج جج بیٹھ گئے کہیں کہ صرف کوٹ میں آدھے گھنٹے مل سکتے ہو اپنی بیٹی کے ساتھ سوچیں اس بندے کے اوپر کیا گزریں آپ ریورس کریں فلم کو شادی والے دن ہار پہن رہا ہے کسی بندے کی کوئی لیکچر نہیں سن رہا سال بعد دو سال بعد ایک اننون جج بھرے مجمع میں کچیری لگا کے لٹری آپ سے آپ کا بچہ چھینڈ رہا ہوگا اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں وہ اس وقت وہ نشی والی کیفیت یاد کریں جو مجھے جی شادی چاہیے لڑکی چاہیے فتوے لے رہا ہوگا کیا جلدی عمر میں شادی کرنی تھی میرے باباپ نے ڈیلے کر دیا مطلب ایک گاڑی کا ڈرائیور ہم بغیر لائسنس کے نہیں رکھتے اور ہم نے بچوں کی لائف کا ڈرائیور بغیر لائسنس کے رکھ دیا بچوں کی موت کا ڈرائیور بچوں کی صحت کا ڈرائیور بچوں کی نفسی بغیر لائسنس کے کیوں یہ بائیولوجیکلی ریڈی ٹو بکم آ فادر ہو گیا ہے اگر آپ بائیولوجیکلی ریڈی ٹو بکم آ فادر آپ اینیمل کنگڈم میں کسی اور فائلم میں چلے جائیں یہاں پہ ہومر سیپینز کا دور ہے انسانوں میں کا مقصد بچے پیدا کرنا نہیں ہوتا بڑے پیدا کرنا ہوتا ہے باہ سبحانہ اللہ بلین اور کتے بچے پیدا کرتے ہیں انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد سے بنایا تھا کہ وہ یہ یہ مراج اوپر تک لے کے آئے گا یا اللہ تک لے کے آئے گا اپنی پوری مخلوق کو مگر نہیں ہم سے تو یہ نہیں سیمپل سے کانشپس نہیں ہنڈل ہو رہے ہم بیٹھے میں اور استخصر اللہ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی مطلب جمپ دیکھیں شادی کا فتوہ لے کے آئیں گے ماں لڑکی پتا کہ پوچھ لی ہے باپ کی مرضی کے بغیر شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ٹاپ ٹین کوسٹن میں سے یہ چال رہا ہے میرے میرے ٹیم انڈیکسنگ کرتی ہے باپ کی مرضی کے بغیر شادی ہو سکتی ہے there's a big question of the world right now and you think you're a big you know philosopher and you know اسلام کا فقہ بھی جاننا چاہتی ہو لڑکے بھی پوچھ رہے ہیں کیونکہ لڑکوں نے بھی رکھی ہوتی رہا ہے کو تنکہ لگا بسا کہیں نہیں کہیں لڑکی ہوگا لڑکی کے امام شافیق علاوہ تو تینوں آئمہ اکرام نے کہا تھا کہ یہ لڑکے ملے کہہ رہے ہیں امام شافیق علاوہ تینوں آئمہ اکرام نے کہا ہے بغیر ولی کوئی بھی لڑکی اگر بالی کا تو اپنی مرضی کا ولی مقرر کر سکے اور میں کس اینگل سے دیکھ رہتا ہوں اس کو نشا چڑھا وایا اور کچھ بھی نہیں اسے ایک سوال کرو امام ابو نیفہ نے کہا تھا امب الخبائس is عدم الخلافہ تو سسٹم کون سا چلائے گا اسلام کا اسلام کے کون سا رولز تنے پتا ہے جو اصلی اجباد ابو نیفہ نے کیا وہ نہیں پتا جو تیرے اوپر اصلی فرائل لگتے ہیں تو کچھ لیول پر کونگار اگر فلسطین کی بچی ریپ ہو گئی ہے قتل ہو گئی ہے کشمیر میں ایک بچی کو جب دستی گھر میں ہندو گسا ہے تیرا ذمہ تھا نہیں وہ کیا ہے ہماری ذمہ کی بردت تو تیرے ذمہ یہ ضروری اسلام آگیا کہ لڑکی ولی کے بغیر شادی کر سکتی ہے اپنی چیزیں پوری کرنے کے لیے باکس ایسے ڈونڈے گا جیسے مطلب اپنے مطلب کی ساری چیزیں آہاں خود کے تیرہ تیرہ کلومیٹر خود کے نکال کے لیے ہیں گی عدیس ایسا کوئی مفتی ہے نا اندر سے پاکستانی لڑکا ہے لڑکی جب اس کو کچھ چیز چاہیے ہوتی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں تمہارے بچے چاہیے ہیں اللہ کی قسم مجھے آپ کے بچے چاہیے ہیں میرے بچوں کو آپ کے بچوں میں لیڈرشپ چاہیے میرے بچوں نے آپ کے بچوں نے لیڈرشپ چاہیے رنہ تو یاجوز ماجوز نکالے نا ہم نے تو تو وہ کیا ہوگا بس نہیں وہ تو اسلام تو اپنا اپنا معاملہ تو پھر اس وقت کہاں پر تھا یہ والا فتوہ جسے ہم آپ نشے میں تھے یہ جو پیرنٹس ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پیرنٹس کا بڑا جو ہے نا عمل دخل ہے یہ سارے یہ جو حالات بن چکے ہیں نا تو یہ جو پیرنٹس پھر جو ہے آپ کو غصے کے ذریعے زبردستی ڈنڈے کے ذریعے پھر قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا بھی پھر ایک ریاکشن آتا ہے بچوں کی طرف سے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پھر گھر میں ایک پوری جنگ ہوتی ہے تو یہ پیرنٹس اگر اس سچویشن میں ہے تو کیا غصہ کیا کریں وہ کہ آپ نا جب شراب خانے میں باہر پر بیٹھی ہو تو بارٹینڈر سے لڑے مجھے صاف گلاس دے صاف گلاس دے مجھے شرابیوں کو جو اٹھانی چاہیے اسلام میں حرام ہے بارٹینڈر کے کہا استاجی اوی تُو باہر نکل نا تُو یہ کیا تم نے فتوے نکالتی ہیں اندر آگے پانی چک کر رہا دکھاؤ کون سی جگہ پانی مہا پہ تو شراب آلے گلاس پڑھتے بھائی پہ تُو نے میرا گلاس دو گیا مصلا you are you are the problem بارٹینڈر is not the problem پیرنٹس are the problem here سارا کچھ غلط کرنے کے بعد اس غلط میں سے صحیح دون رہے ہوتے ہیں وہ گھر کا ماحول وہی اصل میں سائیکلوجیکل بیماری ہے آپ نے جو اقدامات کی ہیں وہ سائیکلوجیکلی کریکٹ ہوں گے بھی تب یہ کوئی نظر تو نہیں آگا کنٹین کریں سو کنٹینمنٹی بولتے ہیں آپ صرف کنٹین بچے ماں باپ کے تروں صرف کنٹین ہو رہے ہیں اس کا سپرنگ افیکٹ بولتے ہیں جیسی باپ گیا ایسے ساری پی ساری گھر کی بتیاں روشن ہو جاتی جس نے جس کمرے میں جو کرنا شروع کر دیتا ہے باپ ایٹر ہو گا ایک دم بتیاں بلیک آؤٹ یہ وہ گھر ہیں جہاں پہ ابھی بھی ڈنڈا لے کے باپ اپنی ہی غلطی یہ اپنا غصہ بچوں پہ اتار رہا ہے سو میں کاریٹ نہیں دے رہا ہوں واقعی کے ذہا تھا گھروں میں تو بتیاں تب بھی نہیں آؤنے ہوتی باپ آدھا تو اپنے بیٹروم در اللہ اللہ ہوتا تھا کہ you're not allowed in my room because you're telling me something which I'm never gonna do اصلا میں وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں بچے ابو جی you're 10 years too late یہ احکام 10 سال پہلے آپ کو ذہن میں آنے چاہئے تھے ہمارے ذہن میں اپنی بچے 30 سال کے بچے نظر نہیں آتے ہمیں ہمیں ابھی نا چھوٹے چھوٹے بچے ہی نظر آ رہے ہیں ہمیں وہ 30 سال کا زانی نظر نہیں آ رہا 30 سال کا fraud اور cheat نظر نہیں آ رہا 30 سال کا وہ الہ بندہ نظر نہیں آ رہا جو اپنے باہت سے خوش کرنے کے لیے اپنے کولیگ سی کرتا نہیں کارتا پھر رہا ہے وہ الہ بندہ نظر نہیں آ رہا ہے جو موہ پہ کچھ ہوئے ہیں اور اتنا proud ہے کہ میں نے اتنی جلدی دھوکہ دے دیا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلا بیچ کے بھی آ گیا ہوں میں اس کو یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہمارے بچے ہیں وہ ہمارے بچے شیخ رشید شیری مزاری ہم پال رہے ہیں اپنے گھروں میں ہم اپنے گھروں میں ہماری نوازیں پال رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہوں گے اس کو اپنی بیٹی اس سے بھی بڑی ایک you know ایک corruption کی پیکڑ بنا رہے ہیں آپ کو پیار آئے گا نواز شریفوں پہ حمران خانوں پہ جو اگلی نسل لے کرتود کرنا ہے literally اتنا بڑا difference آئے گا نواز شریف حمران خان تو 1910 کے پیدایش ہیں ان کے تو لکھ ہوں گے ان کو نہیں والی بیماریاں لگنی جو ہمارے بچوں کو لگنی ہیں نا because they were in the 70s یہ 70s بیٹھ میں تھے بلکہ so ان کی chemistry لکھ تھی they are just reacting to you know epidermal level reactions ان کی ہمارے تو endodermis paint ہو چکا ہوئے اندر سے literally میرے بچوں کے خون کے خلیے بھی آپ وٹس ہے آپ کے لوگوں جالے گرین گرین ہیں yeah it's a problem اور انہوں نے یہ replace کرنا ہے تو پھر یہ آگے میں آپ کو میں آپ کیمسٹی کی دستانیں سنا سنا کے تھکیوں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی پاکستان is not ready کہ dopamine کے ساتھ کیا کیا ہمارا ایک hormone بنائی اس لئے اللہ اللہ باہر باہر اس کی نشانی مزارت اگرانے پاکستان ہم نے بس کھیل دیا ہے دو کیمسکلز کے ساتھ ہم نے دو نمبری کی ہے اور overdrive پر لے گئے ہیں سرٹن کو develop amir دونوں کے دونوں اب اپنا نظر کرر آپ دکھا رہے ہیں کیونکہ اب یہ امی و ربو بنائے جا کے now they're having babies میں نے اپنے استار سے پوچھا ابھی جو میرے psychology کے professor ہیں ابھی بھی کہ ہمارے پاس gen z کا data تو نہیں آسکتا ابھی parenting کا تو چھوٹے چھوٹے کھاکھی ہیں ملینیلز کا تو آسکتا ہے تیرے کتنے بچے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ میرے بچے are not old enough میرے بچے تو چھوٹے ہیں ابھی i need to know کہ listen me یہی مسئلہ ہم wait کر رہے ہیں ابھی تک ابھی ملینیلز جو 80's کے 90's کا teenager ہے جو yeah late 90's yeah late کہیں جا کے اس model پہ parenting کرے گا اس model پہ اس کی circumstances ہمیں نظر آئیں گے gen z تو چھوٹا سا بچہ ہے اس نے تو شادی کیوں مرنی ہوئی so ملینیلز کا data ابھی تک collection کے phase میں ہمیں ابھی نہیں پتا ملینیلز نے کیا donover ہمیں پتا ہے میرے پاس ہمیں دنیا کا سیمپل چاہیے ہوتا اب میرے پاس جو میرے پاس سیمپل ہے کیونکہ میں سکول اور انورسٹیز میں بہت جیدہ انوارڈ ہوں میں تو سی ٹور پروگرام سا چل رہے تھے میں ایک مہینے میں اٹھانا پروگرام بھی کی ہیں اور میں جاتا ہی تھا میں ایک سی ساتھ لے گھمتا ہوں بچے کی فیسنیشن اور دو چیزیں چک کرنی ہوتے میں نے اپنے شاک میں تھا یہ ہو کیا گیا پھر میں جانا بان کر دی اور میں کوئی مثال دیتا ہوں میں بھی لس میں تھا سی 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 اور میں بھی ٹیم سے کئی ویڈیو لاغ آگیا دی لس کے آئی فون مجھ اس کا نام نہیں آتا میرے پا آئی فون نہیں ہوتا کیا جو لیٹس پرو فیفٹین پرو فورٹین پرو میکس چھے ساتھ ساتھ لاک روی فون ہے چھے ساتھ برکو چھے ساتھ لک آپ کون ساتھ چھے ساتھ میں وہ کیا ہوتا ہے یہ بتائیں سنیں سنیں دیکھیں آپ کو میٹرکس چیک کیسے کرنے ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا پروسیس سویٹ نہیں پتا نہیں پتا تھرٹین میں اور فورٹین میں آپ گریٹس کیا آئے تھے سب کہے کیا آئے تھے کیمرہ صرف کیمرہ کیمرہ ایک سو بیس میگا پیکسل ایک سو تیس میگا پیکسل and that's all you bought 1 ملین روپیس کیمرہ تقریبا that's it if you knew کیمرہ you would have known how to buy a real کیمرہ اسے سستا تمہیں اسے زیادہ مطلب you were in cloud 9 پہ ہوتے ہو وہ کیمرہ مل جاتا تم کسی اور سوچ کے تابع ہو ایک ٹرینڈ کے اندر آئے بہت تمہارے ڈوپنمی ڈیلیکٹ ہو وہ میں لکھ ہو گیا ناصل میں کس چیز سے ڈوپنمی لکھ ہو سیارا ٹرمیلوڈجی کے ریکشن سے کہ دنیا اس وقت جس ٹرینڈ گو جی سار آر کیو ڈوپننس پہ کھل دی ٹرمیلوڈجی میں مت کنفیوز ہو جیے گوگل کر لی جیگا یا میری پھرانی ویڈیوز دیکھیں سٹوری کا کلائمیکس یہ ہے نہیں نسی بی ایم ایم میں میں ریلیکٹ چلتا سی 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 اور بی کے بچے ہیں ایلس میں چلو سنس بنتی ہے ٹھیک ہے ڈکشوں پہ آتے ہیں ایون ایون سٹی فون کون سے سب کے پاس آئی فون 14 میکس آپ یہ چیزیں جس میری اینک پہن لیں آپ ایسے آشکارہ ہونی ہے کہ ماں باپ کی اصلی دون نمبری ہمارا ملو تباہ ہو رہا نہ کوئی مولوی نہ گا نہ پروفیسر بچائے گا آئی فون پرو میکس آئی 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 بات کی باتیں ہیں ساری کہ فیچرز کیا کام ہیں میں یہ فون کیوں رکھتا ہوں میں سیمسونگ کا سی شاید میرا نام بھی جان تا ہو میں نوٹ ون سے لیکی کیونکہ اس میں وہ پینسل ہے اور میرے نوٹ سے نہیں ہوتا میں نے جتنا نوٹ استعمال کیا سیمسونگ کے کسی 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 مطابق مجھے پتا میرا میرا لیٹری نیڈ بن گئی ہے پینسل پیپر بھی لے کی جا سکتا سمجھ آئی اوکی آئی آئی بھی آئی آئی فون کسی محفر میں گھوم رہے شو کہ مہا باپ نے سب سے پہلے ایڈاپٹ کیا اب جس مرضی ریاکشن میں آپ جائیں اس کی ری پوری کی پوری اور جب تک میں آپ کو اصلی بات نہیں بتا ہوں گے تب تک آپ کے یونیسٹی کے بچے کے لئے دیر ہو چکی وہ خود کچھ کرے گا تو کرے گا کیونکہ اس عمر میں تو اس کے بچے ہونے چاہیے تھے نا you cannot be parented 20 or 30 year old کے بندے کو پیرنٹنگ کر رہے ہوں جیسے کہ اس کے آبا جی سن رہے بیٹھے کیونکہ جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں رونے دیں بچوں کو کوئی بات نہیں رویں گے رونے دیں فون لے لیں آئی پیڈز لے لیں جو پانچ سال کا بچہ اسے آئی پون آئی پیڈز سکرینز لے لیں سکول پیدل بھیجیں گھر میں جانور پا لیں کپڑے خود دھوئے وہ اپنے جوتے خود پالش کرے وہ every single mechanism has to come back into the way this body is designed جب تک آپ اس کان پر نہیں ڈالیں گے آپ کا بچے کی بھر کلائیاں بھری نہیں ہوں گی اور وہ اتنے deep cuts ہوں گے کہ ایک نہ ایک cut اس کا اس کی جان لے لے گا آپ کے بچے کوٹوں میں پائے جائیں گے آپ کے بیٹے لڑائیاں کر رہے ہوں گے بیٹیاں بچے لے کے بھاگ رہے ہوں گے کسی کی کیونکہ پاکستان کے لاؤں میں بچی کو مل جاتا ہے لڑکی کو مل جاتا ہے بچے آپ کا بچہ ادھر بھی depression میں جائے گا ایک واقع میں اٹھارا اٹھارا سو girlfriend رکھنا اس کی basic necessity ہوگی اگر اس کے پاس چار سے کام girlfriend ہیں وہ infusority complex میں سلے جائے گیا ایک بندے کے پاس girlfriend کی تعداد سے اگر youth infusority complex میں جا رہا ہے سنیں سرچیں درہ کس طریقے سے confusion آئی بھی ہے کہ میں کتنا بڑا زانی ہوں اس سے میری عزت نفس lock ہو چکی بھی ہے مطلب اس کی معاف ہی کوئی ہے نا سائنس تو نہیں اس کی معاف لگائے گی تو اسلام ہی معاف لگا سکتا ہے اس کی کیونکہ یہ moral crime ہے کہ آپ نے آٹھ نو لڑکیوں کے ساتھ زمان کیا ہوا ہے یہ moral crime ہے مگر اگر میں نے نہیں کیا ہوا تو میں infusority complex میں جا رہا ہوں اس کی reaction میں میں کیا کروں گا آپ دیکھیں پاکستان میں کیا کریں people who cannot get access to girls or girl friends what kind of access are they enjoying آپ کو میں بتا جسکتا ہوں ابھی میں بڑے crimes کی طرف نہیں کو اٹھا کے فالی browse history پہ ایسے click کریں browsing history پہ اندھر ہی اس کی death ہو جانی ہے literally he is going to die out of shame just as امی نے ابو نے browsing history کو click کر دی اس کے اوپر عزت نفس اور self worth self esteem لو کوئی بھی ہے یہ بنی نو آدم کی history میں پہلی دفعی سے ہو رہا ہے میں اس لئے کہا نا ہم shock میں ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا ہمارے ساتھ ہوا کے مطلب مفت میں ٹینک مل رہے تھے ہم نے ٹینک خریدے گھروں میں لائے اور بم چلانے کی سارے ہمارے بچے مر گئے literally یہ وہ ٹینک ہے جو گھر میں لائے ہیں اور گولے چلا دیئے اپنے گھروں نہ دیواریں بچے نہ چھت بچے نہ بنیادے بچے نہ بچے بچے نہ رشتے بچے نہ بیویاں بچے نہ شوہر بچے نہ ماں بچے انڈیز اگنورنٹ انکامپیٹنٹ پیپل have the guts to say سارے بیاں آپ جو ہیں نا وہ اسلام کے تھو لوگوں کو کسی اور طرف لکھے جا رہے ہیں اسلام کے تھو آپ شراب خانے میں بیٹھیں آپ اسلام کی بات ابھی نہیں کریں پہلے شراب خانے سے باہر آئیں سارے ستھرا گلاس باہر ملے گا تب آپ کو سمجھائی میں آپ صرف سائنس کی بتا رہا ہوں آپ کو میں نے ستنی بھی ڈیزیزز بتائی ہیں گھر سے بھاگنے کی میں نے کبھی نہیں کہا خود کشی ہرام ہے یہ کرے گا میں آپ کو آپ کا فسائیکلوجیکل پین بتا رہا ہوں اگر اسلام کی طرف سے ہوں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں افتیان نے کہاں پہ ناہلی دکھائی ہے نہیں جس طریقے سے کرپٹو کے اوپر بات آتی ہے اس طریقے سے یا شادی کی ایج کی پر بات آتی ہے موبائل کی ایج پر سب سے پہلے فتوہ آنا چاہیے تھا ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرتا کہ سب سے پہلے بول بھی کو آنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ بات سنیں آپ لوگ ہماری باتوں پر حرام حلال سمجھتے ہیں تو یہ لیں یہ حرام ہے فتنوں پہ باتیں کرتے ہیں تو بلکل سب سے بڑا فتتہ پرناغرفی پرناغرفی حرام ہے آپ پرناغرفی کا سینٹر اس کو دے رہے ہیں مگر پرناغرفی حرام کریں اللہ اللہ آپ ماں باپ سے بتمیزی کا سینٹر اس کو دے رہے ہیں دوائی اس کو خود پلا رہے ہیں مگر بتمیزی حرام ہے مطلعہ آپ کو یاد ہو مشین سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ ممبروں سے اتنیں یونیورسٹیوں کے ممبروں سے بھی اتنیں مسجدوں کے ممبروں سے بھی اتنیں اگر آپ کو یہ مشین کا سمجھ نہیں آیا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کہا ہے میں تجھے تیرے اندر نشانیاں دکھاؤں گا کس بات کی کہ یہ قرآن حق کی کتاب میں آپ کو میں نکھا رہا نشانیاں اس آیت کا مطلب تفسیر میں بتا رہا ہوں آپ بتائیں قرآن پاک پورا پلائے کیسے کریں آپ اس طرح کی حرکتیں بڑی ٹیز گاڑیاں سمارٹ سکرین مایکرو ویوز 4G سے کم آپ کا بچہ ADHD نہیں OCD نہیں ڈپریشن میں انٹر ہوگا 4G سے کم پر ڈپریشن تو چنے لوگوں کا سو سال پہلے بچہ مار زیادہ ڈپریشن نہیں ہوتی تھی سبھ کرتے اب 4G نہیں آرہی ڈپریشن کر لیتے ایک دن انٹرنیٹ نہ آئے تو ایک دن ایک دن ایک گھٹا ایک گھٹا بھی نہیں اگر وہ زڑی کا ویٹنگ سائن آ جائے وہاں بھینگی گلی چل رہی ہوتی لوڈنگ آ جائے بیچ بہا ساں وہ لیگ آگے انزائیٹی کہ پیشنٹس تو آپ کے سامنے مومنین آ رہے آپ کے سامنے آپ اس سے دیکھیں اندر کیا کیا گند بھڑا ہے this is a problem only an educated mind can understand that's why میں بتا رہا ہوں آپ کو اپنی بچیوں کی اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے خدارہ خدارہ میری میرے بچوں کی فکر کر لیں میرے بچے کار جائیں گے کون آپ کے بچے پاکستان کے سارے بچوں کھانے کی مشین کون ہے آپ کے بچے نواز شریف نہیں کھا گیا سارے پیسے لے کے باگیا کیوں کیوں کیا ہوا تھا بھئی سیرتونرجکلی تیون تھا خیر اس کا case prove ہوئے نہیں ہوا ایک الگ بات ہے مسلم league والے زیادہ تپیں مگر اس کے پیسے کھانا اس کا سب سے چھوٹا crime ہے اس کو کوئی شک ہے نا میں مجھ سے پوچھ لے آکر نواز شریف کے اصلی crimes کیا ہیں اس نے 12 لاکھ مسلمان مروائے ہیں کیونکہ وہ step نہیں لے سکا اس موقع پہ با power میں تھا یہی مسئلہ مریم عمران خان سے ہے تو بہرحال خیر وہ ایک sense کی بات ہے تو knowledge نہیں تھی ان کے پاس perish بھی نہیں تھی دنیا کا سب سے بزدل بچہ کیون سے ہرمون بناتا ہے dopamine دوپامین کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ کریج چھین لیتا جو dopamine ہائے ہوتا ہے وہ بزدل تریم در پوک ٹیمیڈ بونا بناتے ہیں یہ سنبھالیں گے اپنی بیوی بچوں کو یہ پروٹیکٹرز ہیں یہ میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں مردوں سے بات کر ہوں جن بندہ کبھی بھی کریج کا فیکٹر کریج اٹیچ کسی اور کیمیکل کے ساتھ ہوتی ہے کریج کی کیمیسٹری ہمیں پتا ہے کیمیسٹری کیا ہے بہادر بندہ کیمیکل بہادر ہوتا ہے یہ انٹرمیٹنٹ بہادری کوئی نہیں ہوتی انسان کی نسوں میں کیا ہمیں بہادر کل بزدل ایسے نہیں ہوتا یہ ہوتا 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 جنباد انسان کی غیرت مند مسلمان کی کیمیسٹری اور ہوتی ہے اور چھپائی کے نیز چھپے جانا جب وقت آئے اس کی کیمیسٹری کا مسئلہ ہوتا یہ ہم خود بنا رہے ہیں پورا پورا ریاکشن اس کی ڈوپامین اس کے اپنے بچانے کے لئے ہوتی لوگوں کے لئے کچھ نہیں کر سکنے یہاں تک کہ دائرہ چھوٹا سے چھوٹا سے چھوٹا ہوتا رہے گا اور آپ دون اسل وں کے لئے چھوٹا کے لئے چھوٹا آپ پکڑ دیتے ہیں نیچے دوپامین کا ایڈیٹ بنا دیتے ہیں تینوں ہرمون سی ٹیسٹرون ایسٹروجن اور نیچے کیا نکال ہے ڈوپامین بیسک پرائیمل کیمکسٹری جو بتائی ہوئے زیادہ ترشادی پاکستان میں کیوں ہوتی ہیں ٹی سیل بہت آئی ہوگئے چھوٹا یہ تیرا کولیفیکشن دوسرا انسان دنیا میں لانے کی کولیفیکشن یہ ہے سر میں اور کیا کروں زنہ کروں اور بچا رہا کیونکہ باپ بننے کے لئے تیار نہیں ہوا شوہر بننا کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہوتی باپ کرنا دنیا کی سب سے بڑی راکٹ سائنس ہے اسلام نے کہا جس نے ایک بیٹے کو یا دو بیٹیوں کو مہی نہش پر بالک کر دیا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا ایسے اس ساتھ ہوگا اس کا مطلب سمجھیں دوسری سائل پیچر کی نانا کیا تو دو زخمے ہوگا دنیا میں فساد پیدا کیا تیر اس لئے سر میں کیا کروں زنہ کر لوں پھر ماں باپ نے کہاں نہیں کرنے دے رہے تو تکر لگے ماں باپ باپ بننے قابل نہیں مطلب ہوگی نا سراب کھانے سے باہر نہیں تو تو یہ فینانشل اس چیز کو بھی تو دیکھتے ہے نا اور یہ شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں بہت سارے بچے آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی پرفیکٹ میچ جس کے اچھے خواہ سے پیسے ہو اپنا گھر ہو یہ ساری چیز سپرمین ہے حیرس آپ بندہ شادی کابل ہو کافی سارے لوگ جن کو جیل ہوں میں چیز وہ مسجد میں پائے گئے ہیں ان کو اسی وقت نکال آمی سے پہلے بے شرم آدمی شادی کابل دونوں جیس کی لسٹیں بتا رہے ہیں لڑکی والوں کو اور یہ بھائی صاحب ایسے تابداری سے ساتھ تیجی کر بے شرموں کو لڑکی دینی چاہیے بھائی آپ بزنس کے لئے تیار ہو گئے کام کی بات پر چھپ ہو رہتے ہیں آپ شادی کے لئے نہیں تیار ہوئے آپ کیا کر رہے ہیں آپ پیسے لینے آئیے آمی در کتھ گیردت آپ پی بیمیوں کے سامنے گیرد دکھانا آپ نہیں یہ بے شرم ایسے لڑکوں کو تو اسی وقت پہ چاند جانا چاہیے یہ بندہ جیل میں ہونے چاہیے جیل میں نہ ڈالیں ہسپتال علاج کی ضرورت ہے پھوری طریقے سے ٹھیک نہیں بجلی والے شاہ دیں چاہیں ان کو چیز کیا تجھے انسانی لڑکی دے دیں ہم مسلمان لڑکی سوری تو لالچ اور یہ حرس یہ تو بہت کامن اچھ کی مادیت آج لالچ تو انسان لیکن نویسلام کو ایک بندے نے نام رکھا حارس اپنے بچے کا نویسلام نے کہا نام تو سچا رکھا انسان ہے تو حارس لالچ کا نہیں مسئلہ لالچ ہماری جبیلی اس کو مسئلہ ہے کہ ہم نے لالچ کو جسٹیفائی کر کے باکس آف نیسیسٹی میں ڈال دیا ہے اس باکس کو سمجھ کر رہا نہیں آپ تو یہ ٹائم آگیا ہے میں یہ سروی کر رہا تھا تو بس کوششنیر دیا تھا بارال ابھی تفصیل میں جاؤں گا بورنگ ڈیٹیل ہے بائیس آف ہے لاہور کی تجھے وہ پولس رات نظر نہیں آرہ جو قدا کی قسم نہیں کراس کر سکے گا اگر تمہیں سکھا دی تو کلمہ تو پڑھنا بند کرنا مجھے تو کنفیوز کرنا بند کرے کہ تو مسلمان ہے تو جان کے دو نمبر سی سکھا رہا کہ وہ پاکستان کی سڑکیں کراس کرے بیٹا چالبازی شاتر پان نہ سکھایا بس جسٹیفیکشن جو ہے نا that's the real problem لالچ تو آنی آنی تھی وہ بندہ کنٹرول کرتا ہے اپنی تذکیہ سے اپنے علم سے اپنے شعور سے کہ میں اگر لالچ کر رہا ہوں سارے لالچی ہوگئے تو میرے لالچ نہیں پوری سکھے لیکن لیکن کروڑوے کا سوال یہ میں لڑکوں کو بتا دوں جو لڑکا کہتا نا سر ماں باپ کے اوپر رنن ٹو تو پھر شادی کا ڈیسین تو نہ لیں آپ شادی کے قابل تو اگر آپ باپ جنیا میں کر سکتے ہیں ایک لڑکی کے اوپر یہ نہیں ثبوت دے سکتے کہ آپ اس کے ڈیسین میں کریں اور پچاندیں فریضت پاکستانی لڑکے ایسے ہیں جن کے باپ ان کی بیویوں کے ڈیسین لے رہے ہیں میرا باپ میری بیوی کی ڈیسین کی لے رہے ہیں یہ کون سا حق ہے یہ کون سا کتاب میں لکھا مجھے بتائیں قرآن پاک اس کے خلاف آپ بتائیں سوچیں آپ کوئی بلیم ڈال سکتے اپنے پو پہ قبر میں منکر نکیر نے تو سوال بھی نہیں کرنے ہم سے کہ کون ہے تو ہے کون تو نے تو اپنی کوئی اوقات بنائی نہیں تو تو کھڑا ہی ہوا زمین پہ تو کی رہ 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 تیرا رسی تیرا باپ لے طرح کتنے سال میں 45 55 اور بھانا کا رکھا ماں باپ کا عدب کیا بات ہے یہ عدب کی ڈیفنیشن سکھائی آپ نے کہ بیوی کا ڈسین اب باپ لے رہا ہوگا اس سے بڑی بیعت بھی ہے کوئی میں عورتوں پہ آتا ہوں ہزار اور بیماری نہیں ہم سمجھے پہلے پانچ سات سال میں باپ دوبائی پیسے بنا رہا ہوتا اچھے اصلی ہے دو نمبری سے ایک نمبری سے بنا رہ ہوتا ہے ماں بچے کو جو ڈوپامین کے ٹیکے لگاتی آئی پیٹ چھے چھے مہینے کا بچہ دودھ پی رہا ہے فیڈر میں ماں مورننگ شو دیکھ رہے بچہ آئی پیڈ پی دیکھ رہے اور دیسی ایکسنٹ کی انگریز گیاں میرے آگے مارے جا رہے ہیں this boy will generate a sense of colors sense of you know rhythm and you are creating the next pharaoh that's what I'm going to tell you in English پی آپ کے گھر پی ہم تو قرآن میں پاک پی فیرون دیکھا تھا آخری دفعہ پی پی رمیٹ میں جا کے دیکھا تھا ممی اس کی جو ہے ہمیں کے پرد تھا کہ پاکستان سے نکل رہے ہیں سٹلی ٹاؤن سے دو فیرون نکل رہے ہیں کیوں کیونکہ وہ مورننگ شو کے آنٹی ایڈکٹ ہے اور اس کے بعد ورڈ سیپ گروپ کے پر اس نے ہر وقت اپنی نندوں کی اور ساسوں کی کہانیاں سنانی ہوتی ہیں اور بچہ وہاں میں بیٹھا وہاں ویٹ کر رہا ہے کہ میری سگی ماں دورا ہے یا یہ آنٹی ہے جو کبھی کبھی نظر آ جاتی ہے مجھے اللہ اکبر یہ تو ہر گھر کی کہانی آپ نے بتا دی یہ چل رہا ہے ہر گھر کی نہیں میں نے صرف ریمسی ون اور ریمسی دو کی ہم نے رینکار میٹ کی ہم ہم دو دار تیس میں نکلیں گے گھروں سے لال سرخ آنکھیں ہوں گے کیوں راتوں کو سوتے نہیں اور بال ان کے کھڑے ہوئے ہوں گے شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے ہوں گے باہر نکلیں گے ہو کہیں گے میری تعریف کرو میری تعریف کرو بس میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں اور جیسے مجھے سامنے لیں کہ سر ایک سیل فی ہو جائے آپ کے ساتھ کیونکہ میں نے اس کی انسٹا پر پوست ڈالنی ہے بکس سم بچے تو میں نیپالے ہیں آنٹیاں لگی ہوتی ہیں یہ سارے بچے تو میں نیپالے ہیں اس کو میرا احسان نہیں اللہ بچائے رشتوں کے جملہ بول دینا کہ یہ بچے آپ نیپالے اللہ فکر بہت تو نہیں پچھنے والا اب ہی میں بتا رہا ہوں شوروں پر نام ڈال دائیں کہ اپنے جرم کا اقرار کر بچے تو نینی نیپال ہیں کام والی نیپال ہیں ابھی بھی بھر رہا ہو جائیں 50% شاید دوزخ بچ جائے آگے 50-60 سال کی سیخی بچ جائیں گے تو بہت پڑھا رہا ران کباب بنے گا مطلب فرائض سے ہی بھاگ رہے ہیں چاہے باپ ہو چاہے باہ میں پتہ آج کی گرامر میں بڑی مینٹین کی اگر میں کسی بھی طریقے سے گرامر میں 20% بھی آمی دشکی ہوتی نا تو جمعہ خدوہ سمجھ کی مولی صاحب ہیں اس کی ویڈیو دیکھتی رہتی میں بہت ہی سائنس سائکالجی سیو سائیڈ یہ ڈی 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 ہے تاکہ فاکس میں یہ تو کوئی لیبرل ڈائپ کا بدا ہے یہ سائنس سائنس بات کر سائنس سائنس سائنٹیفکلی ہم تلی ہم سکیل یو فیزکس اور بیالجی ہرمون سکیل انگلیش انگلیش بٹ سیل اتنی تیز جو سب کو چینج ہو ہے ہم کیسے اڈیپ کریں کیونکہ ایک چیز ہو گئی ہے تو اس سے کوئی نکل نکل دیکھیں بڈی کو سمجھیں انسان کی میکنیکل میک اپ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تب تک ہم صرف ریاکشنری رہیں شکر بڑھ گئی ہے آپ کے پاس ایک بندہ ہے یہ کوئی تو گیو ہم ریاکٹی میڈیسن ٹھیک ہے اس کو کنٹرول کریں پر ایفی سیز کہ سر میں زیرو پر ہی سیٹ ہو جاؤ تو زیرو پر ہی سیٹ ہونے کے لئے 200 پاؤن too late you should have been at 130 now you are 230 you are a little too late first reduce this list اس کے بعد ہم protocol set کریں پہلے آپ کو external factors دو اور آپ weight control fat کرتے باغی کے ساری باڈی کو تو اپنے جگہ پہ لے کیا آپ insulin is a reaction right now this is the least of your power even though you're going to die because of this insulin malfunction پانکریرس جو بھی کر گیا پہلے آپ کا heart پہلے آپ کا liver پہلے آپ سب سے پہلے آپ کا میدہ جس کے تھرو یہ ساری ہیرہ ساب نظر آ رہی آپ پتھوں میں آپ کے شورڈر میں men start looking like women literally in Pakistan because of this in terms of their physical appearance now you're not going to start with insulin بلکل میں اس لئے کہہ رہا ہوں اگر آپ کے پچھے 15 16 کے اوپر iPad Pro Max ہے تو آپ پہلے تو ادھر آئے نا جیدر سے آپ نے یہ سارے سارے سورسز کنٹرول کرنا now ایک ہی سوال آنٹی انکل کے ذہن میں آرہا ہو کہ میں فون تو واپس نہیں لے سکتی زیادہ بڑا مسئلہ ہے نا چھوٹا مسئلہ کیا ہے ہفتہ دو ہفتے ٹینٹرم اسی زیادہ نہیں بوڈی کی ڈزائن میں ہفتے کیا بات ہماری بوڈی ہمارا بات سبر ہے وہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے میں ایک سکول اس کے نام میں نہیں بتاستہ میں ایک ڈی سائن کیا بار ان کے ساتھ میرا کانٹریکٹ ہوا ہوا تو ہم نے کیا گیا آ پوٹ 50 kids in different rooms and میں نے اپنے گھروں میں انسٹال کی ہیں ٹھیک ہے white کل کارپٹ ایک ٹیبل ایک کرسی nothing sharp in the bathroom one book nothing else بچہ 2 hours کے لیے کمرے میں بائیر سے locked اندر کیامرے لگے we are observing دو تین levels پہ عدر وشن ہوتی ہے زیادہ سائنس پہ نہیں جاؤں گا بچے ہم دیکھ تھے بچہ کرتا کہ اردو میں آسان بچے نے شروع میں واک شاک کی ہے کتاب کھولی کوئی نہیں پڑی بات رون گیا ہے کوئی ضرورت نہیں بات رون نہیں دو گھنٹے میں کوئی چھے یا سات دفعہ بات رون گے جو ہفتے میں دو چھے یا سات دفعہ جاتا بات دو گھٹے میں چل بچے سفید دیواریں ہیں سفید کارپٹ ہے زیرو اکٹیوٹی رون بولتا ڈوپامین کی ریبیلیٹیشن ہے بچے کا باپ اس طرح بیٹھا رہا ہے سکریم بچہ نظر آرہ کیا کر رہا ہے اور بچہ اس کو اگیٹیشن بولتے ہم بچے 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 دیوار بچے دو گھنٹے میں کیا ہونا ہے اس کو مہینہ لگے بچے بچے چکے اور بچے بچے سوال کتنی دیر تک ختم ہو جائے گا کتنی دیر تک ہو جائے گا اور میں کہ آپ کیا کیا یہ شروع ہوا چھے ہوں گے میں بھی ٹو آورز ڈیپینڈ کرتا ہوں پہلے دس میرے میں آپ کو بتا دوں گا آپ کے بچے کے لیے کتنی دیر کرنی ہے اور بچے نے کیا کیا دیوار پہ گیا ہے اور دیوار کے پر انگلی سے نا انگلی سے لیٹو 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 کچھ لکھ رہا ہے پھر وہ ہوا میں نا وہ اس نے وہ پینسل پکی ہو جو گتاب کے ہاتھ ہوا میں ہی پینسل سے وہ لڑائی کر رہا ہے کسی کرٹر کی اور ایسے سے کر رہا ہے مچھ آپ کی پینسل سے کر رہا ہے جیسے چیزیر وہ ہے یہ پینسل چل وہ چل گیا ہے کہ ہم دو گھنٹے کے رہے ہیں ہمیں پتا چل گیا ہے بچے کیا کر رہا ہے تو بچہ نے کچھ بھی نہیں کیا بچے نے کچھ میں نہیں کیا بچے نے اسٹا کریں گے گا اور اپنے شوہر میں اٹھا کریں گے وہ کیوں گے میں ابھی بکی ہے اور شوہر میں پاس ان کے بچے والد ساب آئے ہیں اور ہی بھی اور ہی سیڑ کہ کہتے ہیں آپ کے لئے ضرورت ہے یہ جن زندอย مع concretہ ہے امترین یہ اس مددہ ہے کہ یہ کیونہی کیونہف ہے میں نے ذال realidade ہے۔ سیڈیوں میں لے جا کے بیوی نے آپ کو رسل ہی ہے آپ پہ ٹورچر ہوا ہے بیوی پہ ٹورچر ہوا ہے اپنے بیٹے کے دیکھ کے اور میرے پہ ٹورچر ہوا ہے آپ دونوں کی ضرور دکھ کے ایک اکیلی شخصیت پہ کوئی ٹورچر نہیں ہے وہ جو بنشی سے لڑیان کر رہا ہے اس وقت اس نے اپنی دنیا اس کے اوپر کوئی ٹورچر نہیں ہو رہا یہ آپ ٹورچر کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور پھر مجھے یہ برداشت نہیں ہے آپ کے اندر کہ آپ کا بچے کو آپ کے اپنے کمرے میں رکھا ہوئے ہیں ہم نے absolutely no pain سردی گرمی ایسی لگاوا ہے سب کچھ ٹھیک ہے اس کی کپڑے پینے میں اس نے comfortable ہے وہ کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے کرسی لگی ہوئی ہے کتاب کھول کے پڑ no آنسوں سے رو رہی ہے اور literally مجھے بدوائیں دے رہی ہو در سیدھیوں میں جا کے یہ اصل میں یہ مسئلہ ان لوگوں کے سارے جو transit سے گزر ہیں technology سے پہلے والے ان سے handle ہی ہو رہا ہی سارا کا سامنہ میں آپ کو ابھی ایک ٹیسٹ دیتا ہوں اپنے بچے کے سامنے کریں ابھی ایک ٹیسٹ کریں اپنے بچوں کے سامنے اگر آپ کا بچہ ٹیسٹ کر گیا رہا تو ابھی بچت کی چانس ہے ورنہ یہ کریں zero activity room اپنے بچے کو اسے موبائل چھوڑیں اپنے بچے کو سیپر ٹیسٹ کریں اپنے بچے کے سامنے بٹھائیں one minute 60 seconds 60 seconds اس کو کہیں سامنے بیٹھ جاؤ ہاتھ ایسے رکھا کرسی پہ 60 seconds nothing more and do nothing اگر یہ بچہ ٹیسٹ کلیر کر گیا تو دوپمین لاک نہیں ہوئی اور اگر کرنا کرسا آپ کا ٹیسٹ پاس کر سکا تو دوپمین لاک ہو چکی دیکھنا بھی کیا کرتے ہیں بچے آپ خود دیکھئے گا آپ کے بچے کیا کرتے ہیں میں تو دو گھنٹے کیا ایکٹیویٹی میں دوپمین بیڈراؤ کرنی تھی ابھی ابھی تو 6 مہین نہیں کہا وہ ایکٹیویٹی روم ہے zero ایکٹیویٹی مطلب ہے ایکٹیویٹی زیرو کرنی ہے اسے اور برین کو سٹیبل کرتے ہیں آپ کر کے دیکھیں آپ کو پتہ چل رہے گا آپ کے بچے کے ساتھ مسائل کیا ہیں only one minute test thermometer بھی دو منٹ لیتا ہے میں نے آپ کو اتنا آسان test بتایا ہے بخار نہیں اس سے بھی جلدی تیسٹ کر رہے گا دوپمین کر کے آگر آپ کا بچہ دونوں ہاتھ یہاں پہ رکھ کے not have to do anything یاد رکھے گا if he does something بچہ فیل ہے اب دیکھیں پھر آپ کے بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے 60 second کا test نہیں کلیر ہوگا آپ کے بچے کا یہ آپ باڈی کو سمجھ نہیں رہے ہیں anxiety تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے آپ کو بتاؤنا they are going to اب چھوٹا کیا ہے اب ایک مسئلہ میں بھولی آپ کو بتانا اچھا ہوگئے یوٹیوب نے اور نیٹ فلکس نے ایمٹی دوپمین سیلز کے اندر کیا کیا ہے کیاوزٹی کا سینٹر ہے D3 D3 کو فنل کیا ہے نیٹ فلکس کرتا کیا ہے ایڈل مائن is a ڈیولز رڈ شاپ اب وہ ہوتا کیا ہے وہ ایڈیالوجی لے کیا آتا ہے ایسے ایسے crime کرنے ہمارے بچوں نے جو کہ mimicry کر رہے ہوں گے serotonergic mimicry کر رہے ہیں جو نیٹ فلکس میں کوئی سین دیکھ لیا انہوں نے اور انہوں نے ان کی possibility میٹرکس میں آگئے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں because of whatever factors that he has تو ابھی آپ وہ علی crimes دیکھیں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے بچوں نے invent کرنے اصل میں وہ invent نہیں کریں گے وہ بھی کوئی سوچ کریں گے لیوان آپ نے بھی دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں اور وہ وہ علی crimes انہوں نے کرنے یوٹیوب کی وجہ سے نیٹ فلکس کی وجہ سے وہ whatever انہوں نے watch because dopamine کا empty cell برداشت نہیں کر سکتا کہ zero activity کلاسک کرائمز کی کہانی ختم پولیس والوں سن لو میری باتیں نئے سے نئے قسم کے مجرمین ابھی دنیا میں آنے والے ہیں ایسے ایسے ہرکت کریں گے جو میاں والی میں ہو رہی ہوگی اور اس کی you know strategy اسلامباد میں یا کداشتی میں لکھی جا رہی ہوگی اور control room کہیں پہ سائی وال میں پڑھا باؤ گا یہ سارے آٹھ نو لڑکے نوال ہوئے ہوں گے this is what's gonna happen classic kind study بدل جائے گے physical exercise physical activity بچوں میں ان کو sports کی طرف لے کے جانا ان کو physically active کرنا اس کا کیا role ہے mental health کیوں پر before 13th year جب آپ کا prefrontal cortex ابھی نہیں بنا ہو رہا تو چلیں 15th year بھی کر لیں کیونکہ اس کو 3 سال میں بنتا نہیں ابھی پانڈز کریئٹ ہو رہے ہوتے پہلے 3 سال میں تو اتنی physical activity مست ہے کہ 200 yards بچے کو crawling اور creeping کرانی everyday minimum بتا رہا آپ جرنلز گوگل کریں مفتے پڑھیں especially امیان وہ پڑھیں آپ کو پتا ہو کے اور بچے کو خود help نہ کریں جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ help نہ کریں کہ بچے کو خود ہی ہاتھ پرپیٹ کو تھا رہے don't do that آپ اس کا brain damage کریں little آپ اس کے وہ pawns نہیں بننے دی رہے اب یہ science اگر آپ سمجھ آگئے تو آپ کو پر چل رہے کتنی ضرور ہے physical activity so یہ سارا pawn mechanism آپ کے dendrites اپنی جگہ place ہو رہے ہیں بن رہے ہیں trillion dendrites بن نہیں تو وہ تب بنتے ہیں جب چار چیزیں حرکت میں ہوتی ہیں تو دماغ کام کرتا ہے سب سے زیادہ جو brain کام کسی کرتا ہے brain order پر کام کرتا so ایک restaurant میں جائیں اور وہاں order ہی کام ہو رہے ہوں تو آپ کو مہینے کے order دیکھیں مہینے میں دس orders رہے تو آپ کتنا کرو رکھیں گے ایک بندہ رکھیں گے مہینے میں دس order لینے ایک جگہ پہ دن کے سو order آتے ہوں تو آپ ایک منہ ہی رکھ سکتے دس بندے رکھیں گے اس طرح سے ایک اسی restaurant میں دن کے سو order تو ہوتے مگر روز ہوتے ہوں دس بندے بھی رکھیں پھر شفٹیں رکھ نہیں پڑھ گے آپ بلکل اس لئے ایمپلوئیز بڑھ رہی ہیں ایکٹیویٹی کی ورے سے بلکل دماغ کے اندر پاؤن بڑھ رہی ہیں اور سب سے زیادہ ایکٹیویٹی کراتا ہے موٹر نیورون اور وہ آپ کے مسئلز ہیں بلکل فیزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی برین خود ہی پاؤن بنانا شروع کر دے گا مسئلہ یہ تیرہویں سال کے بار پاؤن بنتے نہیں برین نے جو لوگ ہو گیا ہو گیا اس لئے ریسٹورنٹ کی ایکٹیویٹی شروع کروا دی اگر فوٹ پال کھلا دی یا رگبی کھلا سپورٹ ہوتی ٹھیک ہے تو پھر کوڈنیشن کاغنیٹیو سکل بڑھتی اور موٹر سکل بڑھتی کرکٹ میں اتنا وہ نہیں کرکٹ میں ہمیں پتا پاکستانی ہے اتنی زبردست ٹیکنیک ڈھونڈتے نا کہ فیلنگ نہ کرنی پڑے ٹھیک ہے فیلنا نہ پڑے ہم آپ سکواش کھلوائیں بچوں کو ٹھیک ہے جو کہ ٹیم سپورٹ نہیں ہے فوٹ بول کھلائیں سکواش کیوں کہ رہا ہوں اس سے ٹف ایکٹیویٹی فیزیکل انسان نہیں بنائی this is the best exercise swimming swimming and squash یا پھر horse riding جس کو horse riding میں لگتا انسان بس بیٹھا ہوتا اس یہ تین وہ ہیں جو کہ مطلب برین کو جس طریقے یہ active کرتے ہیں آپ کی ڈاکٹائلز مطلب ایک ایک مسل demand کرتا کہ especially جب چھوٹا بچہ ہو اگر چھوٹے بچے کو swimming سکھا دی آپ نے 8 سال کے بچے کو احسان کی احسان بائی human beings are natural born swimmers ہم اپنے آپ کو swimming سے ڈرائی آؤٹ کرتے ایک دن کا بچہ بھی تیار نہ جانتا ہے چھوٹا بچہ جو ہوتا آپ یہ تجربہ کسی unsupervised environment میں مات کیجے گا مگر if you do it in a controlled environment you'll find out کہ بچہ پہلے دن بچہ ہوتا مصلا محاورتن پہلے دن بچہ جیتنا مرضی infant ہو وہ تیار سکتا پاکستان پانی کیا پتہ تو swimming is such an amazing sport because it uses every single muscle of the body every single muscle horse riding uses every single muscle of the body squash every single muscle of the body football no not every single muscle of the body cricket not by far okay football میں پھر چلو لگ جاتے مگر cricket بنی لگ اور وہ بہت چھوٹے دورانی کی ہوتے ہیں اور بہت مطلب legs زیادہ کام کرتے ہیں دونوں sports کے اندر baller نہیں ہے تو پھر کھانی ختم آپ کی پھر زیادہ کی مسئل لگنے ہے میں ساری عمر cricket کھلتا رہا ہوں بڑی کھلتے ہیں جب اپنے آپ کو ٹائم کرنے زیادہ نیک مسئل اور لیٹرلی نیک مسئل ہی تھکا تو اپنے helmet میں بس اپنے آپ لٹکھایا ہوتا ہے اور بس so know what to get yourself involved in میں اس کی بلکہ سٹیڈی بتاتا ہوں psychology کی سٹیڈی ہے کہ swimmers کون نے تین groups میں split کیا اور ان کو measure کیا data کہ کتنے عرصے تک کون کون سا group swimming کر سکتا ہے اور وہ group آئے interest تھے تو جو لوگ athletic capability بڑھانے کے لیے swimming کر رہے تھے سب سے کہلے انہوں نے swimming چھوڑ دی group tube جس نے middle میں چھوڑی سال دو سال maintainer وہ جو hobby جنہوں نے purpose رکھا تھا میں نے physical fitness رکھ 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 جنہوں نے purpose رکھ جب وہ اس طریقے سے چل رہے تھے تو by purpose swimming کر رہے تھے جنہوں نے purpose ہی چھوٹا تھا ان کی کہانی ختم جلدی ہو گئی جب تک مقابلہ تھا مقابلہ جیت گیا ہار گیا کہانی ختم کر دی جن کی hobby تھی they not no haphazardly آتے تھے شوق پورا کرنے کے لئے تو شوق کی تو عمر رہا وہ dopamine ہے نا بدرال ہو گیا half life تھی جنہوں نے purpose آگے گا رکھا بھئی میری ضرور آتا ہے جنہوں نے گولی لانگ ٹم ہے بڈی میں ٹائم لیتی نا even تو swimming is gonna give you adrenaline brush اور muscle immediate pump ہوتا ہے تو feeling ہی آتی ہے کہ میرا تو گاند ہو گیا especially اگر آپ پہلے سے جن میں رہیں تو swimming تو آپ کو اسی وقت آدھے گھنٹے میں وہ work out دیتی ہے جو آپ دو دو گھنٹے تین تین دن دن واق اچیو کرتے ہیں آپ اس level reflex ہو جاتے ہیں so swimming کیوں میں مثال دے رہا ہوں یہ سائز سپورٹس کی physical capability چھوٹے بچے کو دے بچے کو ڈال دیا آپ برین cells بڑھا دیں اس کو اگر آپ نے physical routine بڑھائی بڑھا دی 8 points on the index IQ بڑھ جاتا ہے پانس بڑھے ہوں 8 جو ہے 13 سان سے یہ تو برین بتا رہا نا 13 سان سے پہلے brain factory اپنے ponds produce کر رہی ہے اس دوران اگر آپ نے physically super active رکھا بچے اس کے نشانے بتاتے امیوں کے لئے اگر آپ کا بچہ خود نہیں سو رہا تو پھر آپ نے کوئی activity نہیں رکھی اس کی جو اس level کی نہیں بچہ crash ہو جانے چاہیے بچہ ایسے جھوم رہا ہو خود اتنا تھک چاہیے بچہ اور اگر آپ بچہ خود سو رہا تو ایک فیکٹر پورا ہو ہے کام پورا نہیں ہو گئی ات لیست یہ سوال کے جواب میں یہ indicator رکھ ہے if you have to force the kids to sleep sorry you're failing somewhere else this is the category where you're failing یعنی کتنا important ہے physical activity and exercise under the thirteenth year تو دیکھیں میں آپ جگہ ہی بول رہا ہو نا CEO میں اور security government دو points of IQ کا difference ہوتا ہیں آپ 10 points کھیں پہ کر دیتے ہیں سے physical routine کام کرنے کے اور schools بناتے نا جن کا period ہوتا ہے جن کا پیرید جن کا پیرید ہے اور آپ جن 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 پیرید میں ہو گبشپ ہو رہی دیکھیں گبشپ نہیں ہو ہوتی کوئی ہوئی سنٹر ہے دوپامین نہیں ہوتا ہوتا تسٹوسٹرون ہوتا ہے جو literally آپ جن کے پیرید especially overseas جو جن دیکھیں گے گو تو کس سکول جن 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 تو اگر کوئی بیس پچیس سال کی عمر میں تیس سال کی عمر میں انگزائیٹی ڈپریشن سے گزر رہا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے بیس سلوشن ہمارے جسم میں ایک تیس سال تیس جن 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 اگر مطلب آپ ڈپیمین کو ڈیٹر ڈیشن کے اندر لکھیں گے شرنک کریں گے ڈپیمین سینٹرز کو اور وہ تب ہی شرنک ہوں گے جب آپ کی ایفرٹ بڑھے گی کیونکہ ایفرٹ کم کرنے کیونکہ ڈپیمین آتی مائکرو ڈپیمین ڈپیمین ایفرٹ ہی گاڑی ڈپیمین دیتی خود نہیں چلنا پڑ مشین جتنی مشین ان سے دھول ہو جائیں آپ ارگانک ہو جائیں آپ دھول مشین ہیں حیران ہو جائیں سینکڑوں کی تعداد میں ایک عام آدمی کو گھر میں بیل جائیں مشین آپ کے ذہن میں ایک سپیکٹر میں پہلا انڈکیٹر آپ دھو پہتے دکھتے ہیں اللہ پہ یہ کیا بات یہ آپ کے دماغ نے اندر سے ہرتال کیا اس کو میں شروع ہرتال کر دیکھا کہ نہیں یہ میں دو میل پیدل چھے چھے میل میں پیدل سکول چھے میل سکول روز سوالنے جانے کا ہماری لائک بلکل اتنی واک تھی اتنی ایکسرسائز تھی یہ تو سکول کے بچوں کی بات بتا رہا ہوں پاکستان سارا ابھی بھی چھے ریڈی والے دیکھیں ایک ریڈی والے کا ٹریک دیکھیں میں اس دن کوئی سٹیار بتا رہا تھا میسی پتا کتنی پچاس روپے کلو پہ بھاگتا یہ بزرستی کی بات میرے سامنے میرے پلاسٹک کی کھانے میں چلے گی اگر لوگ بچے شکل سامنے ہوتی ہیں رات کو ایسے دیکھتے ہیں اپنے باپ کو کھانا ملے گا آج پرپس ہوگا تو آپ سو میل بھی بھاگیں گے ریڈی لے کے بھاگیں گے آپ تو یہ ہمارے پلانٹ کے ہمارے شہروں کے ہمارے جلیوں کے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے سے گدر جاتے ہیں آرگینک لائف میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو ہو رہا ہے ہمارے سامنے یعنی کہ سب ایک بڑی وجہ اس کی آرام بسندی ہے اور سستی دوپامین سستی تو ریاکشن کے طور پہ آتی ہے نا ہیس ٹائم بچائیں گے ایفرٹ بچائیں گے ٹوٹل ٹائم ایکسپیکٹی ٹائم مائنس ٹوٹل الابس ٹائم ڈوپامین کا پہلا سنٹ رہی بچائیں کہ اگر آپ کا وہ آلہ پرسی ٹائم اور دس منٹ میں کام ہونا تھا وہ پانس منٹ ہوکر دوپامین کیک ملتی آپ اگر دسمہ منٹ پورا ہو گیا ہے تک تک دوپامین ملے گی جیارے منٹ میں آپ ملے گی کیونکہ اپنی پرسیپشن دس منٹ کی ملے گی تھی پانچ منٹ میں پانچ منٹ پورا چوتھے منٹ کے اندر اندر آپ کا فرسٹریشن لیول بڑھ جاتا ہے بکوز ناو یو اگر دوپامین کا کلوک ہم سے تیز ہے اب اس سائنس میں جائے گے بس بتاؤ آپ پانچ منٹ گھڑی پہ دیکھیں گے تو آپ کا ذہن تین منٹ میں پانچ منٹ پورے کر دے گا سائنس نہیں بتاؤ تیسرے منٹ میں آپ لگے پانچ منٹ وہ لوگ جھوٹ رہی بہل رہے تو کہتے ہیں میں تمہارا ایک گھنٹے سے ویٹ کر رہا تھا اور گھڑی دیکھتے ہیں 12 منٹ ہو ہیں بھائی وہ ان کا ذہن بھا کے گھٹا ہی لگاتا ہے وہ لڑکا بچہ zero activity room میں اس کو پوچھے کھنگے رہے وہ میں پوچھے گھنٹانو بے for an hour and an hour literally this is o o o o o o so جب آپ ڈپامین retradition کریں گے تو وقت بڑھ جائے اسے پڑی تھانی بندے نے پیچھا اصلی کانیش مارا کہ آپ نے چودہ سو کتابیں لکھے دیں اور ایک کتاب آٹھ 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 سو صفحوں کی ایک بندہ کیسے لکھ سکتا ہے and he said کہ آپ نے ابھی وقت کا طول دیکھا ہے وقت کا عرض نہیں دیکھا ہوگی جانا کو stretch کیسے گزرتا ہے جب ڈوپیمین فلو ہو رہا ہوتا ہے ڈوپیمین لکھ جائے وقت لکھ جاتا ہے we have the capability to do that میں کوئی metaphysical یا physics کی کوئی portal نہیں کھول رہا ہوں میں آپ کے ضائف کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کے اندر سے گزرے گی یہ بات جب آپ اپنی life routines میں ڈوپیمین کنٹرول کریں گے تو آپ کو پچھلے گا وقت میں برکت کیسے آجاتے اگر آپ کا total time perceived is less than the actual lapse time تو ڈوپیمین مل جاتے تو بڑھ جاتے پھر فرسکریشن ہو رہتی آپ آپ organic routine میں جائیں آپ پتہ ہے میل سکول جانا ہے پیدل تو آپ سکنٹرول نہیں پھر سکنٹرول سکنٹرول دیکھ تک آپ اس میں بات رہیں گے میں ایک انڈویزیل کو ڈریس کر لیتا چلی آپ اپنی باڈی آپ کے سامنے ٹینترول کرے گی باڈی خود ٹینترول کرے گی پس وہ دو ہفتے گھتا دیں کیونکہ ڈوکرومن کے جیتری مرضی نینو لیٹر پر میلے گرہ ملتے رہے ایک چالیس دن چالیس دن تک آپ یاد بھی نہیں دیکھ سیل فون کیا ہوتے تھے آپ ورڈ سیپ کو بھول جائیں گے اگر آپ دوبارہ چالیس دن میں نے سیل فون دیا تو آپ بقاعدہ پوچ بتاؤ میسیج کے ریپلائی میں کون سا بھٹن دمانا سے جو میں ونڈو کھول دوں اس لیول پہ ہم ڈالکٹڈ ہیں اتنی جلدی ڈالکٹڈ ہو جاتے پانی سیل لانے بنایا پانی جس پینڈے میں ڈالا اس ہی شکل بنا لیتا سو دھو تل اور اس طریقے بھی خود کرو خواتین ساری لڑکے بھی کھانا خود بنانی کوش کریں تاکہ آپ کو پرچ لیں تیزوں میں وقت لگتا ہے وقت تو آپ نے گزارنا ہے کہ اچھا لیت جلدی شروع کریں جب اگر آپ کے ذہن میں سوال آ رہا کہ سر اس طرح کوئی کام نہیں کر سکھیں گے ٹائم پر نہیں تو آپ جلدی شروع کریں گے پھر پتا ہے میں 6 میل جانا پھر میں پھلے اٹھوں پھر 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 دوسرا ایک ایک وفروضہ جہاں پر آپ نے بات کی فیزیکل کوششن میں چاروں کا مڑکہ نکال رہا ہوں تو یہ مفروضہ سائنس نے 8 گھنٹے سونا ہوتا ہے that's the disease human body does not want 8 hours please don't give it 8 hours 4 hours intermittently 6 hours 24 hours پورے کرنے 4 گھنٹے رات پورے کرنے اور گھنٹہ دن کو سو لیا کرنے زور کے بعد اس کے علاوہ آپ پھر نیسیسٹی اور لگجری کو بریج کرنے سونا آمی لیکن رات کو یہ ملاتونین کی سائکل جو ہے رات کو اگر دن کو ملاتونین ٹرگر کروارے جو سید کا chemical ہے تو مسئل ہے کیونکہ ملاتونین سن locked ہے ملاتونین سورج سے lock ہو آئے سورج آؤٹ ہوتا ہے ملاتونین آن ہو جاتا ہے سورج آف ہوتا ہے سورج آن ہو جاتا تو ملاتون آف جاتا ہے سو ہم اس کو میڈیکل سائنس میں سینسر جو ہمارے ہیں سینسر وہ ان سے بیشت ہیں یہاں تک کہ اگر ایک سپوٹ لائٹ بھی کمیر میں آن ملاتون آف باڈی نیورانل سینسر ملاتون سے سر سے پہلے کرتی ہے بتاتی ہے کہ لائٹ ہے بھائے لائٹ ہے لائٹ کے اندر کیا سائنس ہے میں اس میں نہیں جا رہا ہوں اس میں بڑی وقت صرف میلاتون نہیں ٹرگر ہوتا رات کے کوٹیزول پہ ٹرگر ہوتا ہے اور کوٹیزول رپی دائلوگ کرتا رپی دائلوگ نہیں ہوگا رات کر آپ سوڑ جاتے ہیں ری ایم سٹیٹ جیسی ہوتی ہے سارا کوٹیزول دل میں بھن جاتا اور دل کی شریعانی صاف کرتا اور بھرا رات اسی لئے رات کو ڈر لگتا ہے جیسی کوٹیزول is a chemical fear اور اسی لئے جب تک تک ہوتا رات کو اسے لگتا جن ہے دن کو اسے لگتا کہ مالی ہے ٹھیک ہے کام اللہ ہے رات کو سینے میں پین ہو لگتا ہے heart attack دن کو heart attack ہو رہا لگتا ہے گیس ہے چونکہ ہمارا کوٹیزول رات کو دل نے بڑھا اس کو لگتا ہے four and a half hours چونکہ ڈیپنڈن ڈیپنڈن ڈیویٹ کلاس چار گھنٹے 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 کوٹیزول نے بدرا ہونا ہی منا پہلے تو ریلیس ہوگا سالہ دل میں بھر جائے اور پھر یہ رات کا fear یہ ضروری ہے کہ آپ کا دل رات کو بھرا کو کو کیونکہ دن کو جو مرضی کر لیں آپ آپ کا melatonin تو کر لیں آپ یہ rpa dialogue نہیں ٹھگر ہوگا یہ رات کو ہوتا ہے and that's the problem that you have to solve so four hours four and a half hours رات کو سوئیں دو ہفتے کی روٹین ہے مرہ پہ اٹھیں گو مجھے پتہ ہے مجھے گال نہیں دے مگر two weeks later you will never be able to sleep for more than four and a half hours and once you have a four hour sleep میں بتا رہا ہوں مجھے ڈیر ڈیکیڈ ہوگا ہے four hours کے پر آپ کے پاس 20 گھنٹے ہیں دنیا کے پاس 12 گھنٹے آپ کے پاس 20 گھنٹے you are living two lives I know اور 8 گھنٹے بعد میرا جو ہے پورا paradigm shift کیونکہ میرے کامی ایسی تو میں ایک دن میں تین دن زندہ رہتا ہوں آم بندہ ایک دن زندہ رہتا this is how وقت برکھت بڑھ دیتے so اگر extreme case میں چھوڑ دیں 8 گھنٹے کی سلیب کا مسروضہ تو رہے نا آپ سے ٹھالے اور کوئن کہ رہے 8 گھنٹے ہم بچوں لی باتیں کریں 12 12 گھنٹے تو ہم لگ کار لگ کتنا لیٹ سو رہے اور کس ٹائم سوتا کس سب کو پتا ہے why we lying to each کام والیاں شہروں کو کھانے بنا کر دیتی کیونکہ باجی کو تانگ نہیں کرنا اور اگر باجی صبح جلدی اٹھ رہی ہے تو وہ اپنے کو low socio اکنومک کلاس سمجھتے یہ ہے دوپامین کی اصل بیماری یہ جو کسی اور کیمیکلز کے اندر نظر آتی ہے وہ بیماری اصل نہیں ستیراتون اور دوپامین کی مال فنکچنی ہے جلدی اٹھ رہی ہے وہ بچاری پینڈو ٹائپ اورت ہے اسی صبح صبح اٹھتی ہے اور شہر کو نہ کھانے دیں آپ بسکت ٹھیک میں آپ کو یہاں پر درس دینا چاہت اپنی خدمت تو کریں نا شہر کی خدمت تو نہ کریں آپ کریں کریں اس پر شورٹ ویڈیو نہ بنا دیں شورٹ کریں شورٹ اپنے آپ کو نقصان نہ دیں چلیں اپنے آپ بھی دیں ان بچوں کیوں پریس بچوں کی دربیت آپ کی لیکچر سے نہیں ہونی آپ کرتوت سن ہونی سو اپنے فجر سورٹ نکل چکا ہے تو آدھا نقصان تو کر دیئے اپنے چیمیسٹری کا سو آپ پاکستان کا اسلامباد کا مشروع سکول ہے سورٹ بلائے آتا ہیں سورٹ چیمیسٹری سورٹ بلگیٹس سورٹ چھے بجے بلگیٹس بہرم گفت سات بلگیٹس اٹھا ہوتا ایکٹیو ہوتے ہیں ہم دس دس بجے اٹھتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں پرپس فل لوگ سورٹ بلگیٹس سورٹ سورٹ عبد الرحمن عبد الرحمن نام ترا سورٹ چھے بجے بجے لیکچر تنہیں پرپیر کیا ہے بلگیٹس کے نام سے سورٹ 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 تین بجے اور چار بجے کے بیچ میں ایک عرب بندہ اٹھتا ہے فجر پڑتا ہے تنہیں سمجھا دیں چھے بجے بلگیٹس کو اٹھا رہا اور تنہیں موٹیویشن محسن ملدی وہ پیسے بنانے کے لئے سکولر تھے کراچی میں سکول کا ٹول کر کے آئے تو کہتے پاکستان میں یہ آلات ہیں کہ میں سکول میں گیا اور میں نے بچے سے کہا بٹا صبح کی ادھان آتی ہے ہمیز رہا آتی ہے بٹو تو بچے نے کہا کوکڑو کوڑو کہتے یہ ہے تو تاب بوئے انکر یہ واقعہ میرے ساتھ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا مرگے یہ دانے نہیں یہی بتا Bill Gates صبح چھے بجے اٹھ جاتا تو یہ روڑ کیا ہے کوکڑو کوڑو ہی ہیں او بہی تو یہ کیا ہوگا ہے تو کدھر سے دے رہا ہے ترہ ورلیو کدھر سے کریٹ ہو رہا ہے you forgot 2 billion people who are waking up for فجر you don't even know that because your mommy doesn't میں خود آپ کو پاکستانی جوانبہ کی بہا بتا ہوں مجھے لڑکوں نے کہا ایسا میں نے تو صبح 8 بجے کبھی دیکھ ہی نہیں ہے دنیا کیسی ہوتی ہے صبح 7 بجے میں نے کبھی دیکھ ہی نہیں ہے جزاکاللہ صاحب بھائی دل تو نہیں کر رہا کہ کمیسیشن کو انڈ کریں لیکن انشاءاللہ پھر دوبارہ سے آئیں گے ڈی ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعا میں یاد رکھ گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد